السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار حلوائی سٹائل والے گلاب جامن جو بلکل سوفٹ رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو میرے ریسیپیز کیسے لگ رہی ہے چلیے جھٹ پٹ دیکھتے ہیں اسے بنانے کا طریقہ ہم یہاں لیں گے ایک باؤن اس میں ہم شامل کریں گے ون کپ ملک پاوڈر جو کہ فل فیٹ ملک پاوڈر ہے اسی میں ہم شامل کریں گے ون بائی فورت کپ میدہ جو کہ فور ٹیبل سپونز کے برابر ہے اور یہاں ہم شامل کریں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اس میں ہم ایڈ کریں گے تری ٹیبل سپونز سوفٹ بٹر آپ یہاں ڈالڈا یا گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ڈالنے سے یہ بہت ہی سوفٹ بنیں گے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے جب تک یہ بٹر سارا اس میں انکورپریٹ ہو جائے اب یہاں ہم شامل کریں گے فور ٹیبل سپونز ملک اور تھوڑا سا مکس کر لیں گے اب یہاں میں یوز کر رہی ہوں 30 ایمل وارٹر جو کہ 1 بائی 8 کپ کے برابر ہے اسے تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے ہم اچھے سے گون لیں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا ہم اسے کور کریں گے اور 5 سے 10 منٹ کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دیں گے تب تک ہم کریں گے شگر سرپ کی تیاری اور یہاں ہم نے لیا ہے 1 کپ شگر اور اسی میں ہم شامل کریں گے 1 کپ وارٹر دونوں کا ریشیو برابر رہنا چاہیے 1 is to 1 ریشیو اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑی سی الائچی اور کیسر اسے اچھے سے بوائل ہونے دیں گے یہاں ہمیں ایک یا دو تار کی چاشنی نہیں چاہیے صرف شگر ملٹ ہونا چاہیے تھوڑا سا بوائل ہونا ہے جب یہ تھوڑا سا بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے روز ایسنس آپ یہاں روز وارٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ اچھے سے بوائل ہونے لگا ہے اب یہاں ہم کر دیں گے فلیم کو آف یہاں ہم ہاتھوں کو گریز کریں گے اور اس آٹے کے چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے اس میں کوئی کریکس نہیں رہنا چاہیے دیکھئے ہم نے یہاں سارے بنا کر تیار کر لیا ہے اب اسے ہم فرائی کر رہے ہیں میڈیم تو دو ہیٹ پر ہی فرائی کرنا ہے اگر آپ فلی فلیم پر کریں گے تو یہ اوپر سے براؤن ہو جائیں گے لیکن اندر سے یہ بلکل نہیں پکیں گے دیکھئے یہاں یہ بلکل فرائی ہو کر تیار ہے ہم اسے لیں گے ایک سٹرینر پر تاکہ اس کا سارا ایکسس آئل جو بھی ہے نکل جائے ہم اسے ٹرانسفر کریں گے شگر سیرپ میں اور اسے کور کر کر پانچ سے دس منٹ تک چھوڑ دیں گے تاکہ یہ شگر سیرپ اچھے سے ایبزورپ کر لے ہم نے اس پر تھوڑا سا ڈرائی فروٹ پاور سپرنکل کیا ہے دیکھئے بلکل بن کر تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ بنے ہیں شگر سیرپ بھی اندر تک اچھے سے ایبزورپ ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائی کریں تھانکس فر وچنگ کچن سولیوشنز اللہ حافظ